ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اسماعیل حانیہ کو تہران میں ان کی رہائش کافر بودھ کی صبح نشانہ بنایا گیا حملے میں اسماعیل حانیہ کا سیگیورٹی کارڈ بھی شہید ہوا ہے ایران کا کہنا ہے کہ قاتلانہ حملے کے تہران کے ندائج جلد سامنے لائے جائیں گے اماس اسرائیل اسماعیل حانیہ کی شہادت کا بدہ لینے کا اعلان کر دیا فپولر فیڈ فور لیبریشن اف فلسطین کی ترجمان فیروز راہی نے کہا کہ شہید اسماعیل حانیہ نے فلسطین باؤس گلگے اپنا سب سے قیمتی ماضیہ فلسطینی اپنے مقصد کے لیے ہر عزیز اور قیمتی چیز پیش کرنے کو تیانے ہیں انہوں نے کہا کہ دشمن اسرائیل تمام سب لکیروں کو عبور کر گیا اسرائیل نے معاملات کو ایک جامع جنگ کی طرف دھگیت کیا ہے متاہدی تنظیم جنگ کے لیے پوری طرح تیانے ہیں اسرائیلی حکومت اسماعیل حانیہ کی قتل اور ایرانی خود مقباری پر ہونے کے گناہ پر بچھتائے گی شہید اسماعیل حانیہ کا قتل اور اپنے کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ شہید اسماعیل حانیہ کا خون رائے گا نہیں جائے گا شہادت سے ایران فلسطینی قوم اور مذاہبتی تنظیموں کا رشتہ مزید مضبوط ہوگا ایران اور فلسطین کے کہرے اٹھوٹ رشتہ کو تقویت ملے گی قبل ازی حملے کے بعد ایران کی آلہ سیکیورٹی قیادت کا اجلاس طلب کر لیا گیا اجلاس میں پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر شریک ہوں گے ایران کی آلہ قومی سلامتی کانسل حملے پر رد عمل کا فیصلہ کرے گی دوسری جانب ترکیہ نے حباز کے سربراہ اسماعیل حانیہ پر حبلے کی مضبط کرتے ہوئے کہا کہ اسماعیل حانیہ کی شہادت سے ظاہر ہے اسرائیل امن نہیں چاہتا ترکیہ کی وزارت خارجہ سے جاری ویان میں کہا گیا ہے کہ اسماعیل حانیہ پر حملہ ظاہر کرتا ہے اسماعیل خطے میں جنگ پھیلانا چاہتا ہے اسماعیل حانیہ کی شہادت کے بعد یہ تشریفی اور جنگ مازید پڑے گی اور سے پہ نور کے رہنما مشاہد اسین نے کہا کہ یہ خبر سنتر بہت غب ہوا کہ ایک مجاہد کو شہد کر دیا گیا یہ فلسطینی آباد کیلئے ایک بہت بڑی شہادت ہے مشاہد اسین سے یہ کہا کہ اسرائیل کے جانب سے جنگ بندی کی باتوں کو سبوتاش کر دیا گیا یہ فلسطینی جنگ آزادے کے لیے بہت بڑا تشکہ ہے ان کو ایران کے داروں خلافہ دہران میں شہد کیا گیا ان کو ایرانی سیکورٹی اور انٹیلیجنس اتاروں کی بڑی ناکامی ہے بسید بھولے کے اسرائیل کے تمام قلب اٹھانے سے پہلے اب ریمیوں کلاس میں تاہموس میں لیا ہوگا اس میں ہاں گیا تو سنتر کی آزادی کے لیے بہت دعویٰ سکتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ پاک فوج اپنا نمائتہ بقرر کرے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں ہم نے فوج پر کبھی الزامات نہیں لگائے بلکہ ہم نے تنقید کی ہے اڈیالا جیل میں صاحبیوں سے گفتگو کرتے میں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ محمود خان اچکزئی کو ہم نے مذاکرات کا منڈیٹ دیا تھا دوسری طرف سے کوئی نام سامنے آتا تو ہم بات کرتے محمود خان اچکزئی پر ہمارا پورا بھروسہ ہے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ مذاکرات کے لیے پہلا مطالبہ ہے چوری کیا گیا مینڈیک واپس کیا جائے مذاکرات کے لیے دوسرا مطالبہ گرفتار کارکنان کے رہائی اور مقدمات کا خاتمہ ہے تیسرا مرحلہ ملک بچانے کا ہے جو صاف شفاف الیکشن کے بغیر ممکن نہیں بے باقی وزر انطلاق اپ اولادارہ نے بانی پی ٹی آئی کے بیان پر ادعمال دیتے میں کہا ہے کہ اپنے موج اور پی جائے میں پاک جیس کا کوئی کان نظر نہیں آتا برس پگلنے یا پیکٹور مذاکرات پر ڈی جی آئی ایس پی آر بات کر سکتے ہیں ادھانارہ نے کہا کہ یوٹنز کے راوہ مانے پی جائے کے ساتھ میں کوئی چیز مستقل نہیں پہلے کہتے تھے چھوڑا نہیں آپ کہتے ہیں مجھ سے بات کریں انہوں نے کہا کہ یہ کیا خوشش ہے کہ پاک کو سیاست ملایا جائے اپنی حمال کرنے کا کہا جائے ان کے سوشل میڈیا سیلز سے حالے بر کوئی ایسا مباب ملا ہے جس سے یہ منتر لے کرنے پر مجبور ہو گئے گفتگوں کے دوران الیکشن ایٹ میں نے یہ مجموزہ درامین کے بارے میں بانسید کرنے میں انہوں نے کہا کہ یہ پہلی آئین کی پہنچ ہوئی تھی اقوام متحدہ نے بھارت میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا یون ہیومن رائٹس کمیٹی نے بھارت میں مذہبی اقلیتوں کا شمول مسلمانوں مسیحیوں اور نچلی ذات کے حوالے سے تشویش کا اظہار کر دیا یون ہیومن رائٹس کمیٹی نے مقبوضہ جمعہ کشمیر آسام اور منیپور کے بعض ازلا میں نام نہاد انصداد دہشت کر دی قبنین کے نفاظ پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا یون ہیومن رائٹس کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت فوری طور پر امتیازی قانین کا خاتمہ کرے بھارت اپنے سیول ملازمین قانون نافذ کرنے والے اداروں عدلیا اور کمیونٹی لیڈرز کو مناسب تربیت بھی فراہم کرے بھارت کے انصداد دہشت کر دی قوانین اور مسلح فوج کا سپیشل پاور سیکٹ بینل اقوامی قوانین سے متصادم ہے امتیازی قانون نافذ کردی امتیازی قانون نافذ کردی جس کے بعد اب انہوں نے وزیراعظم آفیس کو بھی تحریک طور پر اپلا کر دیا امتیازی قانون نافذ کردی 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 مریم نواز نے کہا ہے کہ اداکاری کے شعبے میں سردار کمال کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا یاد رہے کہ پاکستانی شوگز انڈسٹری کے سینئر اداکار و کومیڈین سردار کمال قدشتہ شعب دل کا دورہ پڑھنے کے سبب انتقال کر گئے تھے ویڈیو ریپورٹس کے مطابق سردار کمال کو منگل کی شعب دل کا دورہ پڑھا جس کی شدت سے وہ چاہبر نہ ہو سکے اور اپنے خالق حقیقی سے جاملے لاہور آئی کورڈ نے صبح وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی مبینہ جالی ویڈیو کے خلاف درخواست پر ڈریکٹر جنرل ایف آئی ای کو نوٹس داری کرتے ہوئے جواب طلب کرنیا اس لحی کورڈ مسالی انیلم نے عظمہ بخاری کی درخواست پر بتارے اطلاعات سمات کی دورانے سمات چف جسٹس لاہور ہائی کورڈ مسالی انیلم نے ریمارک سے یہ کہ آپ کو درخواست کے ساتھ منسلک تصابر ہٹا دے نہیں چاہیے تھی اگر آپ درخواست کے ساتھ منسلک تصابر ہٹا دے تو آج درخواست لگ جاتی حضمہ بخاری کا وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ہماری درکاس پر دوسرا اطراز یہ آئت کیا گیا تھا کہ آپ ایف آئے جائیں ہم نے ایک متفانی درکاس ظاہر کی ہے پاکستان نے پہلی پار ڈیٹا پروڈیکشن بل تیار کر لیا گیا یورپ، فبریکہ، کینیڈا، پروسیل، ارجن جانس سگپور اور ملیشیا کے بعد پاکستان نے بھی قواری تیار کر لیا گیا اب کسی کی ذاتی معلومات، فنائجازت استعمال پر سزا، جرمانہ یا قاملی کارربائی کا سامنا کرنا پڑے گا بزارک انفرمیشن ٹکنالوجی کے جانب سے پھل آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں پیش کیا جائے گا بلکہ مدن کے مطابق کوئی ادارہ پرسن ڈیٹا بغیر جائز ضرورت استعمال نہیں کر سکتا ادارہ ایتورٹی کو پرسن ڈیٹا رینے کے لیے مطالقہ فرانس اجازت لینا لازم ہے مدن میں کہا گیا کہ ہر شخص کو اپنے ایڈیٹا کا ترسائی دینے یا نہ دینے محضور ترسائی درستیہ خاتھ مٹنے کا حاصل ہوا ترک بحریہ کے جنگی جہاز کنال آڈا کی کراچی آمد بندرگاہ پر پاکستان کی جانب سے روایتی انداز میں خوش آمدید کہا گیا آئی ایس پی آر کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ ترک بحریہ کے جنگی بحری جہاز کنال آڈا کے کراچی بندرگاہ پہنچنے پر پاک بحریہ اور ترک سفارت کانے کی افسرات نے پڑھ تپاک استقبال کیا آئی ایس پی آر کے مطابق کراچی میں قیام کے دوران ترک جہاز کے کمانڈک آفیسر پاک بحریہ کے فیل کمانڈرز اور بیگر آلہ حکام کی ملاقاتیں بھی ہوں گی اس دوران دونوں ممالک کی بحریہ کے ماہ بین پاہم بھی دلچسپی کے پیشہ ورانہ امور پر تباتہ خیال کیا جائے گا آئی ایس پی آر کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ ترکیہ کا وفت مزار قائد پر حاضری بھی دے گا مختلف وقاط پر فکر سے تعلق رکھنے والے علماء مکہنا ہے کہ اگر کسی مدرسے میں کوئی ریاستت دوستان چھپے ہوئے ہیں تو ہم ان کے خلاف کا رفائی کے لیے تیان ہیں کراچی مونیبر احمان اتحال ان انظامی داد و مدارس کے مائدین عرام و سبیر میں اس کی سمیت دیگر علماء اکرام نے مستر کا پریس پانکرس کی مفتی مونیبر احمان نے کہا کہ ہم نے کبھی ملک سلامتی کے خلاف کوئی کافی نہیں کیا ہمیشہ مستلہ خاص کے ستاپ کھڑے رہے مفتی تکی عثمانی نے کہا کہ ریاستت کے جانت سے مدارس کے ریجسٹریشن نہیں ہو رہی ہم تو چاہتے ہیں کہ ریجسٹریشن ہو اور بیک اکاؤنٹ کو الے جائیں تاکہ ہر چیز کا ریکارڈ رہے مرمائی ترام کا کہنا تھا کہ تیری مدارس نے کبھی پس آتنے پائے رکارنے کا سوچا تک نہیں ہمیں حریب کی بجائے حریب سمجھا جائے سابق وفاقی وزیر حصد عمر نے کہا ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد کے ٹھنڈی ہواوں سے محال میں بہتری آ سکتی ہے حصد عمر نے کہا کہ میرے پاس اندر کی خبریں نہیں لیکن کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں ملکی حالات کی بہتری سے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے سابق وفاقی وزیر حصد عمر نے کہا کہ صرف آم آدمی نہیں کاروباری تبقہ بھی پریشان ہیں حکومت سترہ سو عرب کے ٹیکسز لگائے بجٹ کے بعد منفی اثر پڑا ہے لوگ ملکی سیاسی غیر یقینی صورتحال سے پریشان ہیں سینے شہستان عمر نے مزید کہا کہ تحریک انصاف اور پاپندی کی باتوں سے بھی منفی اثر پڑا خاجہ آصف کی گفتگوں سے بھی بیچینی میں اضافہ ہوا محشت کی بہتری کے لیے سیاسی استحقام لانا ہوگا سوائیدار دمہ دہار کیوں پر آزدی بادروں کا راز پر قرار جبکہ رات کی اوقاف میں بارش بھی متوقع محشت کی مطابق لاہار میں آج دنبر سورج اور باتوں کے تکیار آخمچولی کا سلسلہ جاری جبکہ لاہار سمیت منجاب کے مختلف اسلام میں آئندہ دو سے تین دوز تک بارشیں بھی متوقع ہیں محشت کا ایوار بتانے والوں کی عداد شمان محشت کی مطابق لاہار میں ہوا کی رفتار آج کلوکٹرم کی گھنٹے ریکارڈ کی گئی شہر میں عوام نمی کا تناسر تراسی پیزن تک پہنچ گیا محشت کے باعث عبس کی کیا افیاد برگرار ہے میں بہت مطابق لاہر کہ آج باغوں کے شہر کا کم سے کم درجہ حرارہ سمتائی شبکہ زیادہ سردہ 33 دگری تک جانے کا امکان ہے موسیقی 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 مちرا دھار بارشوں کے باعث دریائے چھترال میں اونچے درجے کے سناب نے تواہی مچا دی جبکہ سڑکیں بند ہو جانے سے ٹریفک کی روانی بھی معطل ہو گئی مصدر بارشوں کے سبب پل پلس چوکی مکانات مسجد باقات اور فصلیں بہ گئی گلین بادی میں سیلابی ریلے نے سولان گھروں کو ملیا میٹ کر دیا لوئے چترال میں بارشیوں اور سیلاب کے پیشے نظر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی چترال میں مسکتہار بارشیوں کے باعث پہاڑا سے آنے والے سیلاب سے ندی نالوں میں تکیانی آگئی اور دریافت بھی پھر گیا سیلابی ریلے سے چترال مستوز شندو روڈ بند ہو گیا سیلاب سے فسنوں باغات مساجد اور مکانات کو شدید نقصان پہنچا ہے سیلابی ریلہ پولیس چونگی کے ساتھ ساتھ کوغزی پل کو بھی بہا لے گیا السلام علیکم کوہینوڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں کامران اکرم اور میں ہوں میرے انتیا ہائیڈ لائنز آپ نے جانی پولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بیٹ کے بعد ہمارے ساتھ رہیے